وفاقی وزیر داخلہ محسن دکوی نے کہا ہے کہ اسلام آباد میں اہم نویت کی عالمی تقریب ہو رہی ہیں تحریک انصاف کی جانب سے آج احتجاج کی کال دی گئی ہے ہم اسلام آباد کی سیکیورٹی پر کوئی سمجھ ہوتا نہیں کریں گے احتجاج سب کا حق ہے خوددارہ ایسا احتجاج نہ کریں کہ ملک کی بدنامی ہو اسلام آباد پر کسی کو دھاوہ نہیں بولنے دیں گے اسلام آباد میں احتجاج کرنے والا نرمی کی توقع نہ رکھے اس time ہمارے لئے اسلام آباد کی administration کے لئے خاص طور پر یہ بڑا sensitive time ہے احتجاج کی کال کل کی دے دی گئی ہے پی ٹی آئی پاکستان کی جماعت ہے کوئی بار کی جماعت نہیں ہے ان کو میں کہوں گا کہ جب کوئی head of state یہاں پر موجود ہو اور آپ اس طرح پلان کر رہے ہو کہ ہم نے اسلام آباد کے اوپر تھاوہ بولنا ہے یہ کسی بھی طریقے سے مناسب نہیں ہے ہمیں سیکیورٹی کے رینجمنٹ بھی دیکھنے اس پر کسی قسم کی کوئی نرمی کسی قسم کی کوئی second thought ہمارے کسی کے اندر بھی موجود نہیں ہے پروٹیسٹ ہرے کا حق ہے رائٹ ہے کریں ضرور کریں لیکن خدارہ اس پرائز پر نہ کریں جب آپ کے ملک کی بدنامی ہو ابھی بھی کل تک کا ٹائم ہے ان لوگوں کو یہ دوبارہ سوچنا چاہیے کہ کسی صورت بھی دھاوہ اسلام آباد پر بولنے کی نا اجازت ہے نہ ان کو یہ زیب دیتا ہے ایزا پاکستانی اب اگر کوئی کل یہ کرے گا ان کو بھی میں ایڈوانس بتا رہا ہوں کہ ان کے لیے کسی قسم کی بھی کوئی نرمی توقع نہ کریں پروٹیسٹ آپ کو رائٹ ہے کرنا آپ جب مرضی کریں لیکن ان دس بارہ دنوں میں نہ کریں اس کے بعد جب مرضی کریں آپ جو کرنا ہے